اب اگر ہمارے بچے کا دماغ پہلے تین سالوں میں اسی فیصد ڈیویلپ کر جاتا ہے تو ہمیں ان تین سالوں کا فائدہ اٹھانا ہے اور ہمیں اپنے بچے کے دماغ کو مزید پرگرام کرنا ہے کچھ پرگرامنگ تو ہم نے پرگنینسی میں کر لی لیکن ان تین سالوں میں بھی ہم نے بچے کے دماغ کو بہت پرگرام کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے علاوہ بھی اگلی ویڈیوز میں کچھ طریقے بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے بچے کے دماغ کو پرگرام کرنا ہے تاکہ وہ ان تین سالوں میں بہت زیادہ سیکھیں اور اس کی تینڈینسی بن جائے کہ وہ آگے بھی زیادہ سے زیادہ سیکھنا شروع کر دیں یہ جواب آیا ایک جاپان کی یونیورسٹی جسے فوکوشیما میڈیکل یونیورسٹی کہا جاتا ہے اس کی ایک ریسرٹ سے جس کا حوالہ بھی میں دے رہا ہوں اور آپ کو ریفرنس بھی دے رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم ایکٹیو پرگرامنگ کر سکتے ہیں ہم ایکٹیو پرگرامنگ کر سکتے ہیں بچوں کی ان تین سالوں میں اور جس کے ذریعے بچے زیادہ سے زیادہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں ایکٹیو پرگرامنگ کے لیے ہم مدد لیں گے ان کی سینس سے بچہ جو دیکھ رہا ہے جو سونگ رہا ہے جو کھا رہا ہے جو ٹچ کر رہا ہے یہ چیزیں بہت اہم ہیں اگر آپ اپنے بچے کو ان تین سالوں میں دیکھنے کے لیے زیادہ چیزیں نہیں دیتے ہیں اسے باہر نہیں لے کے جاتے ہیں اسے مختلف جانور نہیں دکھاتے ہیں اسے درخت نہیں دکھاتے ہیں اس کو ٹچ نہیں کرواتے ہیں اسے سبزہ نہیں دکھاتے ہیں اسے یہ ٹی وی کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں دکھانا نہیں ہے جسٹ فیل کروانا ہے تو آپ اپنے بچے کو محروم کر رہے ہیں آپ اس کی ایکٹیو پرگرامنگ نہیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر لسننگ میں آپ اس کو سٹوری سنا رہے ہیں آپ اسے باتیں کر رہے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں اسے انوال کر رہے ہیں وہ آپ سے بول نہیں سکتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دن بہت بولے گا اور وہ آپ کی ہر چیز کو پک کر رہے ہیں اور چھے آٹھ مہینوں کے بعد تو وہ آپ کی چیزوں کو کافی حد تک سمجھنا شروع کر دیتا ہے جیسٹرز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو ماں کو سپیشلی بچے کے ساتھ ہر وقت باتچیت کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس کی ایکٹیو پرگرامنگ کرے اور کالیٹی باتچیت اچھی الفاظ بولیں اچھی باتیں کریں اچھے رول موڈلز دکھائیں اسے آپ نے اسے بی بی شارک نہیں دکھانی آپ نے اسے مختلف قسم کی ویڈیو یا یوٹیوب سے چیزیں نہیں دکھانی بلکہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ اس کی تین سال کی ٹریننگ ہے میں نے اس کو اچھی سے اچھی چیزیں دکھانی ہے آپ اس کو چیزیں پکڑائیں اس کو چیزیں ٹیسٹ کروائیں جو چیزیں وہ کھا سکتا ہے اس میں اسے مختلف ٹیسٹ کریں جتنے زیادہ ایکسپیریمنٹس آپ اس پر کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ لرننگ کرے گا اس کو پکڑنے والی چیزیں دیں اس کو سٹوریز دیں جہاں پر وہ دیکھ سکے اس کو ساتھ بیٹھ کر اسے وہ سٹوریز سنائیں وہ اچھے الفاظ سنے گا وہ سٹوریز کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں وہ تصویروں کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھے گا اس کو تھری ڈی بلوکس لے دیں تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے ایک کام تو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی سنسری جو برین پروسیسنگ اس کو فاسٹ کر دیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کی یہ جو پانچ سنسز ہیں ہمارے پاس اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرنے کا موقع دیں اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اتنا استعمال کریں کہ وہ تھک جائے کر اس پر کسی قسم کا فیلہ آپ نے رہم نہیں کرنا کیونکہ یہ جو پانچ سال اس کی زندگی کے ہیں وہ بہت اہم ہیں کبھی اس کو بٹھائیں اور اس کے سامنے کوئی چیز نہ رکھیں اور ایک کہانی فردی سنانا شروع کر دیں جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو تاکہ وہ امیجن بھی کر سکے وہ اپنے کریکٹرز اپنے رول موڈلز کو خود پورٹرے کر سکے وہ خود بتا سکے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے تین سالوں میں آپ نے کرنی ہیں اور اس میں سکول کا تو بہت بعد میں حصہ آئے گا لیکن ماں کا بہت بڑا حصہ ہے ماں کے لئے میں بہت سی ایسی ریسرچز بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے بچوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں فیوچر میں